موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں امریکہ اور ایران کی ٹینشن کے بارے میں بات کریں گے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ پہلے بھی امریکہ نے گلف میں اپنی فورسز ڈیپلائی کی اور مختلف گلف کنٹریز نے انہیں یہ اجازت دی یہ سب کرنے کی اس کے نتیجے میں امریکہ نے ان ممالک کی سمندری حدود استعمال کی اور وہاں پر اپنے فوجی ٹروپس اور نیوی کو ڈیپلائی کر دیا ان ممالک میں سے ایک ملک قطر بھی تھا جس نے اپنی بیس امریکہ کو دی ہوئی تھی ناظرین ایسا ہی کچھ آج ہوا ہے کہ امریکہ نے اپنا ایف ٹوانٹی ٹو جہاز ایران پر سٹرائک کرنے کے لیے قطر کی ائر بیس الودید پر اتار دیا ہے ایف ٹوانٹی ٹو جہازوں کا قطر میں پہنچنا اور ایران کے ساتھ نیکسٹ کیا ہوگا یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ اصل حقائق سے آشنا ہو سکیں ناظرین امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے آج ایک انتہائی عجیب سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران کو اب مزید پابندیوں اور ٹینشن سے نمٹنا پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اب ایران کے لیے نیا لائح عمل ترتیب دے رہا ہے اور ہم نے ایف ٹوانٹی ٹو فائٹر جیٹس قطر روانہ کر دیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پچیس سو سے تین ہزار کے قریب سیکیورٹی ہم نے ڈپلائی کر دی ہے ناظرین جیسے ہی ایف ٹوانٹی ٹو فائٹر جیٹس قطر کی طرف روانہ ہوئے تو ایران نے بھی کچھ مومنٹ ہوئی ایران نے اپنے جیٹس نکالے اور آبنائے ہرمز کے پاس بھی سیکیورٹی مزید سخت کر دی ایران کے پاس دارانے انقلاب اپنے جنگی بورٹس لے کر سمندری حدود کے ساتھ لگ چکے ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ ایران کے سینئر اوفیشلز جو پاس دارانے انقلاب کے جنرل ہیں جنرل سلمانی کا کہنا تھا کہ افواج احتیاط سے کام کریں اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی نے بھی ایران کی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو ان سے اگریسیولی نمٹا جائے گا ناظرین اس سے پہلے بھی سترہ جون کو پاس دارانے انقلاب نے امریکہ کا ایک ڈرون گرایا تھا اور یہ واقعہ آبنائے ہرمز میں پیش آیا تھا اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی اینالسٹ اور سینئر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ایپ ٹوانٹی ٹو فائٹر جیٹس قطر پہنچے تو کچھ دنوں میں مزید جاریت کی صورتحال پیش آ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال میں امریکہ حملہ کر دے یا ایران امریکہ کے ٹروپس پر حملہ کر دے ناظرین بہت ہی زیادہ معاملات کشیدہ ہو چکے ہیں ناظرین ہم نے آپ کو وقتاً فوقتاً ان تمام حالات سے آگاہ کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے جان بورٹن وہ آدمی ہیں جنہوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی کو مزید ہوا دی اور حالات مزید حقراب ہوتے چلے گئے بہرحال ناظرین جیسے ہی ایپ ٹوانٹی ٹو فائٹر جیٹس نے الودیت قطر ائر بیرز پر لینڈ کیا تو ایران میں مومنٹ دیکھنے کو ملی انہوں نے اپنے مزائلز کو گلف کی طرف دوبارہ ری سیٹ کرنا شروع کر دیا اور آپ نائے ہرمز کے آس پاس کوسٹ گارڈز کی مومنٹ کو بڑھانا شروع کر دیا آپ کو بتاتے جلیں کہ آئندہ کچھ دنوں میں حالات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ امریکہ ایران پر مزید کلیش بڑھ جائے دونوں ممالک کی طرف سے پورے چانسز ہیں کہ کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے بہرحال ایران بہت زندہ دل اور سروائیو کرنے والا ملک ہے لیکن اب اس کو مزید سپورٹ کی ضرورت ہے ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں ایران نے یہ سب جو ایران امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے وہ اللہ کی ہی گیبی مدد ہے جس کی بنا پر ایک انڈر ڈیویلپنگ ملک امریکہ کو ناکوچنے چبوا سکتا ہے ناظرین اس سب سیچویشن میں قطر کو بجائے امریکہ کا ساتھ دینے کہ ایران کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ایران ایک اسلامی برادر ملک ہے امریکہ نے ہمیشہ سے ہی اپنے مفاد کے لیے کام کیا ہے جہاں بھی اسے مفاد نظر آتا ہے تو جاریت پھیلانا شروع کر دیتا ہے قطر کو چاہیے کہ جو امریکہ کو اس نے اپنی ائر بیس دی ہوئی ہے ایران کے خلاف کام کرنے کے لیے وہ واپس لے لے بتایا جا رہا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے والے امریکن ڈرون نے بھی ایر بیس سے ہی اوران بھڑی تھی ناظرین آج کی نیو ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ جان بولٹن کے حکم سے ایف ٹوئنٹی ٹو فائٹر جیٹس قطر بھی دیے گئے ہیں ایران کے خلاف سپرائی کرنے کے لیے اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ